موسکر 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 پشن منگال میں تیسرے دور کے چناؤں کی تیاریاں پوری پچھتر ہزار اردسینک بلو سمیت ایک لاکھ سرکشہ کرمی تینار باسٹھ سیٹوں پر مددان کل موسکر یوڈی ایف کے گوشنا پتر میں کیرل کو شراب مخت بنانے کا دعویٰ تو الڈی ایف کا ملہ پر یار باندھ سمیت پچیس لاکھ نوکری دینے کا بادہ موسکر تمیلاڈو چناؤں کے لئے امیدواروں کا اعلان بی جی پی کی چوتھی سوچی جاری تو کانگریس کے تیتیس پرتیاشیوں کے نام تے اور سب سے پہلے بات پشن منگال کی موسکر پشن منگال میں تیسری دور کے لئے کل ووٹ ڈالے جائیں گے سیٹوں کے لحاظ سے تیسرا دور کافی اہم ہے اس دور میں سب سے زیادہ باسٹھ سیٹوں پر مددان ہوگا کل چار سو اٹھارہ امیدواروں کی قسمت داؤں پر ہے چناؤ آئے کو امید ہے کہ مددان شانتی پونڈ رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ مطادکار کا استعمال کریں گے چھے چرنوں میں ہونے والے پشن منگال چناؤں میں اب تیسرے دور کی باری ہے اس دور میں راجعہ کے مدد حصے کی باسٹھ سیٹوں پر مددان ہونا ہے ان میں بردمان، مرشید آباد اور نادیا زلے اور اتر کولکاتا شامل ہیں اس دور میں کل ایک کروڑ سینتیس لاکھ بیالیس ہزار بوٹروں کو ووٹ ڈالنے کا دھکار ہے ان میں سے اکھتر لاکھ تینتیس ہزار نو سو اٹھتر پوروش اور پیسٹ لاکھ انیاسی ہزار دو سو اٹھارا مہیلہ بوٹر ہیں اٹھائیس ہزار چھے سو پینتالیس سرویز مدداتا ہے جبکہ ایک سو انسٹھ انشوینی کے مدداتا بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اس دور میں کل چار سو اٹھارا امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے جن میں سے چونتیس مہیلہ امیدوار ہیں ترنمول کانگریس اور بی جے پی نے اس دور میں سبھی باسٹھ سیٹوں پر امیدوار اتارے ہیں جبکہ کانگریس کے 26 اور سی پیم کے 38 امیدوار اس دور میں قسمت آزمائیں گے سب سے زیادہ 12 امیدوار مرشید آباد زلے کی دو امکل اور جالانگی سیٹ پر ہیں جبکہ سب سے کم تین امیدوار بردمان زلے کی بردمان دکشن اور گالسی سیٹ پر قسمت آزمائے ہیں چنانب آیوگ نے اس دور میں نشپکش اور شانتیپونڈ مددان کے لیے اترکت سرکشا بلو کی تیناتی کی ہے اس دور کے مددادہ 16461 پولنگ سٹیشنوں پر اپنا ووٹ ڈال پائیں گے آیوگ نے 18930 ایپیم مشینوں کی ووستہ کی ہے اس بار 1214 مشینوں میں ویوی پی اٹی کی سوویدہ بھی مددادہوں کو ملے گی بشیب منگال میں ممتا بنڈجی کی اگوائی والی ستاروڑ ترنمول کانگریس اکھلے چنانب لڑ رہی ہے بی جے پی کا بھی کسی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن نہیں ہے جبکہ کانگریس اور وام مورچے میں شامل سی پی ایم سی پی آئی آر ایس پی اے آئی ای ایف بی ساتھ مل کر چنانب لڑ رہے ہیں راج کی کل 294 سیٹوں پر دیسرے دور کے بعد اب باقی تین اور چرنوں میں مددان ہوگا اپشی منگال میں جن علاقوں میں کل ووٹنگ ہے وہاں تگڑے سرکشہ انتظام کیے گئے ہیں جگہ جگہ کیندری سرکشہ بلو کے جوان گشت لگا رہے ہیں پہلے دو دور میں ہنسا کی چھٹ پٹ خبروں کے بعد چنانب آئیوگ نے اترکت کیندری بلو کی تکڑیا اس چرن کے لیے تینات کی ہیں چنانب آئیوگ نے شکایت ملنے کے بعد کولکتا کے پولس کمیشنر راجیف کمار کو ہٹا دیا ان کے بدلے وہاں سومن مطرہ کو پربھار دیا گیا ہے آئیوگ کا دعوہ ہے کہ شانتی پونڈ اور نشپک شچناؤں کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے ایویم مشین لے جاتے ایک ارمچاری گرووار کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے دن بھر تیاریوں میں جھٹ رہے کولکتا کے جن علاقوں میں مددان ہونا ہے ان میں مرشد آباد، بردوان، اتری کولکتا اور نادیا زیلوں کی 62 سیٹے شامل ہیں ہر طرف تیاریوں کی ایسی ہی تصفیریں دیکھنے کو ملی یہ مرشد آباد کا وہ کندر ہے جہاں ایویم مشینیں رکھی گئی تھی آج شام تک یہاں سے ساری مشینیں مددان کندروں کے لیے بھیج دی جائیں گی بردوان زیلے میں سرکشہ کے خاص انتظام کیے گئے ہیں شانتی پونڈ اور نشپک شناؤں کے لیے پرشاسن پوری طرح مستعد ہے بہت کڑی شرکشہ کی بیوستہ کی گئی ہے جونرل مینجسٹریٹس اور سیکٹر مینجسٹریٹس سیکٹر پولیش، ایچ ایر ایف ایس، ویک ریسپانس ٹیمز یہ ساری گھاڑیاں ہماری رہیں گی سی پی ایف مینٹ رہیں گی سنٹرل پولیس فورسز رہیں گی ان کے ساتھ اور کنٹرول روم کی بیوستہ کی گئی ہے ہر لیول پہ تو ان لوگ آشا کرتے ہیں کل کا جو ہمارے ملوانچنوں کا چناؤ ادھکاریوں کی ٹیم بھی مدان کیندروں کے لیے روانہ ہو گئی ہے اس سے بہلے دن بھر ای وی ایم کی جانچ کی گئی اور جانچ کے بعد ای وی ایم کو پولنگ بوتھوں پر بھیج دیا گیا سمویدنشیل مدان کیندروں پر سرکشہ کے خاص انتظام کیے گئے ہیں کل کاتا کے جن علاقوں میں گرووار کو ووٹ ڈالے جائیں گے وہاں کے ساٹھ فیصدی مدان کیندروں پر چناؤ آئیوک کی خاص نظر ہے یہاں کسی بھی خطرے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ادھرک سرکشہ بلوں کو تینات کیا گیا ہے کیندریے بلوں کی 61 کمپنیاں کل کاتا کی نگرانی کریں گی جبکہ سات سے آٹھ ہزار پولیس کے جوان بھی مدان کے دوران تینات رہیں گے کل کاتا پولیس نے احتیاطن 146 ہتھیار 101 بم اور 5,422 لیٹر شراب ضبط کی ہے بیرو رپورٹ راجہ سبھٹی پپشی منگال کے پور مکھیونتری بددیو بھٹاچارے آخرکار پرچار میدان میں اتر گئے خراب سواستے کے چلتے وہ اب تک پرچار سے دور تھے سی پی ایم کے دگج نیتہ بھٹاچارے نے کل پہلی بار پرچار کی کمان سمحا لی اور اپنے پانم پر ایک سیٹ جادہ پور میں سی پی ایم ممیدار سجون بھٹاچارے کے پکش میں روڈ شو کیا ہزاروں کی تعداد میں سمرتکوں کے ساتھ وہ کھلی جیپ میں سوار ہو کر سی پی ایم اور کانگریس گھٹھ جوڑ کے لیے انہوں نے شکتی پردشن کیا سی پی ایم کے لال جھنڈے کے ساتھ ساتھ روڈ شو میں کانگریس کا ہاتھ کا نشان بھی دکھ رہا تھا جادہ پور سیٹ سے بددے بھٹاچارے چوبیس سال تک لگاتار پانچ بار ودھائک چنے گئے یہاں ان کا خاصا دب دبا مانا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں ٹی ایم سی نیتا منیش گپتہ سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بار بددے بھٹاچارے چناؤں لہی لڑ رہے ہیں لیکن وام دلو اور کانگریس امیدوار کے لیے وہ پرچار جاری رکھیں گے سی پی ایم اور کانگریس کے بیچ گھٹ جوڑ پر ترنمول کانگریس لگاتار حملہ و رویہ اپنا رہی ہے ٹی ایم سی نے وام دلو اور کانگریس کے بیچ چناؤی گھڑ بندھن کو ارن اتح قرار دیا پارٹی کے راشتر پروکتہ ڈیریک اوبرائن نے دونوں پارٹیوں سے کئی سوال پوچھے اوبرائن نے کہا کہ وام دلو کی جب پردیش میں ستہ تھی تو ان کے کارکرتاؤں نے کانگریس سمرتکوں پر ظلم اٹھائے لہٰذا پردیش کی جنتہ اس گھڑ بندھن کو خارج کر دے گی ڈیریک اوبرائن نے اعروپ لگایا کہ ان پارٹیوں کا کوئی سیدھانتک جڑاو نہیں ہے بلکہ صرف ممتہ بنر جی کو ہرانے کے لیے انہوں نے ہاتھ ملایا ہے پلائی اوبر حادثے کا زخم کولکاتا میں آج بھی تازہ ہے کچھ لوگوں نے اس میں بھائی کھویا تو کچھ نے پتا جن پریواروں پر گاج گری وہ آج بھی اس حادثے کو یاد کر کے سہر اٹھتے ہیں اس حادثے میں قریب دو درجل لوگوں کی جان گئی اور ساٹھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے چناؤں کے موسم میں راجنیتک پارٹیوں کے بیچ اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر اسی وقت سے ٹالی جا رہی ہے ہماری سماعتہ امرتہ رائے نے پیڑک پریواروں کا جائزہ لیا گلی کے موڑ پر مالتی کا یہ گھر اب سنسان ہو چلا ہے دھیرج بندھانے کے لیے بھی اب کوئی نہیں آتا لیکن مالتی کی آنکھوں کے آنسو اب بھی رک نہیں رہے ڈیڑھ پک فڑا ہو گیا گھر میں چولہ جلانے کی اچھا بھی نہیں ہوئی ان کی پتی گلاب مالی کی موت سے ان پر دوہری مار پڑی دانا پانی کا گزارہ کرنے والا تو گیا ہی بیٹے کی شادی بھی رک گئی مالتی مالی کے پتی کولکاتا کے جوڑا ساکو علاقے میں پرچون کی دکان لگاتے تھے اکتیس مائی کو فلائیوور حادثے میں چل بسی بیٹے نے ہی ان کے شاو کو پہچان کر باہر نکالا تھا مالتی کے گھر کی گلی سے باہر نکلتے ہی جوڑا ساکو اور شام پکر علاقے کے لوگ گھیر لیتے ہیں حادثے میں ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کھویا کسی کی چائے کی دکان بند ہو گئی تو کسی کا کلینک بند ہو گیا ہم لوگ انہیں تو لہاسے نکالی ہے لیکن ہم لوگ زندہ رہے کے لہاس بن گئے کام زندہ بند ہو گیا کرجہ لے لے کر کے ہم لوگ ابھی دس زندہ پندہ زندہ خرچہ نکالنا ہے بتائیے ویویکا نند مارک پر وسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ہر دن انشتتہ میں بیٹھتا ہے آئے دن پرشاشن کی نوٹس نے چین بھی چھین لیا ہے لیکن ان پریشانیوں کے بیٹ چناؤں سے ماحول کچھ راجنیتک بھی ہو گیا ہے حالکہ علاقے میں ٹی ایم سی کے ویدھائک ہیں لیکن اسثانی یا بیجے پی نے فلائی اوور کو پوری طرح سے ہٹانے کی مانگ شروع کر دی ہے پانچ سالوں میں سرکار نے کیا کیا نو بار اس پروجیکٹ کو کینسل کیا ہے اور نو بار یہ پل بننے لگی نو سالوں سے بن رہی ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں بنے کیونکہ سب دہست میں ہیں اور ممتاب اینر جی کے بیان بھی لوگوں کو آشواشن نہیں دلاتے حالکہ اس فلائی اوور کو گرے ہوئے تقریباً ایک پکوڑا ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ بات درج ہے اور ان کی زندگی پر جو اثر پڑا ہے لوگ اسے بھول نہیں پا رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لوگ اپنی زبان بھی نہیں کھول رہے ہیں اور راجنیتی کے لیے یہ ایک مفید مدہ بھی بتا رہے ہیں اور اب پشم منگال کے بعد خاص نظر کیرل پر نامانکن کا دور شروع ہونے سے پہلے کیرل میں دونوں پرموگ گڑ بندھنوں نے اپنے اپنے گھوشنا پتر جاری کر دیئے دونوں گڑ بندھنوں نے کئی ساجے مدھوں کو گھوشنا پتر میں جگہ دی ہے لیکن کئی ایسے مسئلے ہیں جن پر دونوں کے وعدوں میں انتر ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دونوں کے گھوشنا پتروں پر ایک دن کے انتر پر لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ اور یونیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ دونوں نے اپنے اپنے گھوشنا پتر جاری کر دیئے وام دلوں کے گھڑ بندھن ڈی ایف کے گھوشنا پتر میں سب کے لیے کھانا اور گھر پینشن کی پرانے نیموں کو پھر سے لگو کرانا ویجلنس کو توتنطر ایجنسی بنانے آئی ٹی پریٹن اورجاجے سے سیکٹروں میں نئی نوکریوں کے ساتھ ساتھ پردیش میں پچیس لاک نوکریوں کے اوثر پیدا کرنے قیمتوں میں بینہ پڑھوتری کے ایک کومن مارکٹ بنانے سارجانک اپکرموں کو پھر سے مجبوط کرنے گیس پائپ لین پہنچانے دھائی ہزار میگا وارڈ بجلی کے اتبادن تیروند پورم کوچچی اور کوچی کوٹ کو میٹرو شہر بنانے سمیت کئی وائدے کیے گئے ہیں گوشنا پتر میں پانچ سال کے بھیتر بھومیونوں کو گھر آٹھمی سے باروی تک کی پڑھائی کو ہائی ٹک کرنے تعلقہ اسپتالوں میں کینسر کا علاز ممکن کرانے کیرل کو سوکش راجی بنانے ہر پنچائت میں مزدور بینک بنانے سمیت ناریل ربر اور انہ نگدی فصلوں کے اتبادن کو بڑھانے میں بدد پہنچانے پر زور دیا گیا ہے شراب بندی کے بدلے الڈی ایف نے وعدہ کیا کہ وہ شراب پینے کی نیونتم عمر کو بڑھا کر تئیس سال کر دے گا شراب کے خلاف جاگ رکتہ ابھیان بھی چلانے کی بات گوشناپطر میں کہی گئی ہے ملیالم پہچان پر الڈی ایف نے گوشناپطر میں خاص زور دیا ہے گوشناپطر کے مطابق ملیالم کو آدھکارک اور عضالت کی بھاشا بنائی جائے گی ساتھ ہی میڈیکل اور انجینرنگ کی پرویش پر اکشہ میں ملیالم کو مانتاتی جائے گی اسنا تک اس طرح تک ملیالم کو انیوارے کرنے کا بھی الڈی ایف نے وعدہ کیا ہے بیوادت ملہ پیریار باد کو بنانے کا وعدہ بھی گوشناپطر کا حصہ ہے وہی کانگریس کی اگوائی والے یونیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے بھی گئی لبھانے والے وعدے کیے ہیں گوشناپطر میں سب کے لیے گھر کھانا اور سواست کا وعدہ کیا گیا ہے تمیلاڈو کی امما کینٹین کی طرز پر غریبوں کو سستے در میں کھانا مہلا سرکشہ کے لیے خاص یوجنائے سستے قیمت پر جیون لکشک دوائے بے گھروں اور بخاریوں کے لیے ایک وقت کا کھانا شول بیازدر پر کسانوں کو کرز دھان کے کھیتی پر زور اورگینک کھیتی کو پروساہت کرنے کے لیے اورگینک فارم بورڈ کی ستھاپنا مچھواروں کے لیے ہاؤسنگ سبسٹی بڑھا کر تین لاکھ روپے کرنے غریب بدواوں کی بیٹیوں اور انات لڑکیوں کی شادی کے ساتھ ساتھ انترجاتی ہے شادی کرنے والوں کو پچیس ہزار روپے کی مدد درشتہینوں کو مفتر ریڈیو وشیش روپ سے سکشم بی پیل لوگوں کے لیے مفتر ستی بہی آواہن کوشل وکاس پرشکچن کے اندر کھولے کاجو ہست شلپ اور آئی ٹیو دگوں کو مڑھاوا دینے سمیت اچھ سکشہ میں پرنچ جرمن اور عربی بھاشا کو پروساہن دینے کی بات شامل ہے یو ڈی اف نے کیرل میں چوبیس گھنٹے بجلی اور ہر پنچائت میں منی سٹیڈیم بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے اگلے دس سال میں کیرل کو شراب مقت کرنے پر یو ڈی اف نے خاص زور دیا ہے رشتہ چار پر لگام کسنے اور بیروزگاری در کو گھٹا کر چار فیزدے کے اس طرح پڑھ لانے کی بات گوشڑا پتر میں شامل ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھٹی وی اور در کیرل کے مکہ منتری اومن جانڈی کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اف کی شراب بندی نیتی صاف نہیں ہے مکہ منتری کا کہنا تھا کہ یو ڈی اف اپنے وعدے پر برقرار ہے وہ آنے والے دس سال میں چرن بد طریقے سے شراب پر پون پابندی لگا دے گی راجی کے آٹھ پانچ ستارہ ہوتلوں کو ملے بار لائسنس پر بولتے ہوئے یو ڈی اف کا کہنا تھا کہ کیندر سرکار نے ان ہوتلوں کو پانچ ستارہ کا درجہ دیا ہے لہٰذا پریٹر نیتی کے تحیط انہیں بار لائسنس دیا گیا ہے دوسری طرح چانڈی پر کٹاکش کرتے ہوئے بی جی پی پردیش ادہش کے راجشیکرین کا آروب ہے کہ یو ڈی اف کی پون شراب بندی نیتی ایک چھلاوا ہے کیندر سرکار نے پانچ ستارہ ہوتلوں کو صرف درجہ دیا ہے انہیں بار کا لائسنس دینے کا کام راج سرکار نے کیا ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ فلالک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہوں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو خاص نظر ڈالیں گے تب اللہ ڈو پر راشترپتی بھون کا تامر گمبت آلی شان اور بے جوڑ سانچی کی بہت سطوب سے پربھاویف اس گمبت کی اوچائی باقی امارت سے قریب دو گنی چھے اپریل انیس سو انتیس کو بند کر ہوا تیار یہ شاندار گمبت راشترپتی بھون کی ستھاپت کلا اور خوبصورتی کو لگاتا ہے چار چھاند اور آئیے اب بات کرتے ہیں تمیلاڈو کی تمیلاڈو ویدھائیت سبا چناؤں کے لئے کانگریس نے اپنے تیتیس امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے کانگریس نے اپنی تین موجودہ ویدھائیکوں کو پھر سے ٹکٹ دیا ہے جس میں ویلاون کوڈ سے ایس ویجیہ دھرانی کولا چل سے جے جی پرنس اور ہوسور سے یہ گوپینات شامل ہیں جبکہ پارٹی کے موجودہ ویدھائیک پہلے سے ہی جی کے واسن کی تمل منیلا کانگریس سے ہاتھ ملا چکے ہیں کانگریس ڈی ایم کے کے ساتھ مل کر چناؤ لڈ رہی ہے اور سیٹ بٹوارے پر بنی سہمتی کے تحت کانگریس کے حصے میں اکتالیس سیٹیں آئی ہیں جانکاروں کے مطابق باقی بچی آٹھ سیٹ پر ابھی امیدواروں کے نام پر سہمتی نہیں بن پائی ہے وہیں تملناڈو چناؤں کے لیے بی جے پی نے ستائیس امیدواروں کی چوتھی لز جاری کی ہے بی جے پی تملناڈو کے کوچھ چھوٹے دلوں کے ساتھ مل کر راجے میں چناؤ لڈ رہی ہے بی جے پی اب تک ایک سو اکتالیس سیٹوں پر اپنے امیدوار گھوشت کر چکی ہے آپ کو بتا دے کہ تملناڈو میں سولہ مئی کو ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں جبکہ انیس مئی کو ووٹوں کی گنیتی ہوگی اور تملناڈو میں ہم امیدواروں کے اعلان کے بعد دعوے داری کا دور چل رہا ہے جن سیٹوں پر دگج امیدوار میدان میں ہیں وہاں پر وپکشی پارٹیوں نے بھی خاص طرح کی رڈنیتی اپنائی ہے اولندور پیٹ سے ڈی ایم ڈی کے پرمک کو میدان میں اتار دیا کہ بالو کا دعویٰ ہے کہ جنتہ ویجے کاندھ کو خارج کر کے ان پر بھروسہ جتائے گی کہ بالو پارٹی کے پرمکتہ ہونے کے ساتھ ساتھ خانونی ونگ کے بھی ادھاکش ہیں پی ایم کے کی طرف سے مکہ منتری پد کے دعویدار امبو مڈی رامدوس نے بھروسہ ظاہر کیا ہے کہ اس بار اولندر پیٹ میں پی ایم کے بازی ماننے میں کامیاب ہوگی تمیلناڈو کی راجنیتی کا میدان اب سچ چکا ہے دو دن بعد یہاں نامانکر بھرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا ایسے میں جھنڈوں اور بینروں کے بازار میں بھی رونک بڑھ گئی ہے دیکھیں اے رپورٹ راجیندرن کی دکان پر اس وقت تمیلناڈو کی ہر پارٹی کے لیے آپورتی کار کھانا معلوم ہوتا ہے صبح سے شام تک راجیندرن ان دنوں صرف راجنیتی میں ویست ہیں ان کی راجنیتی تھوڑی الگ قسم کی ہے جہاں کسی پارٹی کے لیے کوئی بھید بھاو نہیں ہے جہاں سے جتنا آرڈر آیا راجیندرن اسے پورا کرنے کے لیے جیتوڑ محنت میں جھڑ جاتے ہیں راجیندرن کی دکان تمیلناڈو کی راجنیتی میں ان دنوں رنگ بھرنے کا کام کر رہی ہے راجیندرن جیسے سیکڑوں لوگوں کی دکان ان دنوں گلزار ہے چیننی میں سوتی کپڑوں کی مانگ ان دکانوں پر بڑھ گئی ہے چناو ان کے لیے کمائی کا موسم ہوتا ہے جب ریلیوں اور چناوی سبحاؤں کے لیے پوشٹر اور بینر کی مانگ آم دنوں کے مقابلے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس کاروبار میں جھٹے لوگوں کو امید ہے کہ اگلے ایک مہینے تک جھنڈوں اور بینروں سے یہ موٹی کمائی کر سکیں گے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور کس طرح کی تیاریاں ہیں کس طرح کی راجنیتیک بسات بچ رہی ہے تمیل نادو میں یہ جاننے کے لیے ہم رکھ کرتے ہیں ہماری سماتہ کرتی مشرا کا جو کس وقت چننائی میں موجود ہیں کرتی آپ تمیل نادو کا دورہ کر رہی ہیں جگہ جگہ جا رہی ہیں پھلال ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ تمیل نادو کی راجنیتی میں ہم نے دیکھا بھرشہ چار اور شرلنکائی تمیلوں کا مدہ زیادہ حوی رہا ہے اس بار شراب بندی کا مدہ بھی کافی اچھالا جا رہا ہے ایسے میں زمینی مسئلے اور جو چنانوی وادے ہیں جو پارٹیوں کی طرف سے وادے کیے جا رہے ہیں مدے اچھالے جا رہے ہیں ان میں کتنا انتر اور کیا حوی ہوتا دیکھ رہا ہے تمیل نادو میں اس بار دیکھیں پریتی جو سب سے بڑا مدہ اُبھر کر آ رہا ہے تمیل نادو میں وہ definitely شراب بندی کا ہے ساری پارٹیاں وادہ کر رہی ہیں یا تو وہ phased manner میں یا تو وہ پوری طرح سے شراب پر بین لگائیں گی ایک جہاں بڑا مدہ شراب بندی ہے وہیں دوسری طرف corruption بھی بہت بڑا مدہ ہے ساری پارٹی ایک دوسرے کے اوپر حملہ بول رہی ہیں corruption کو لے کر تو جو یووہ ووٹر ہیں ان کے بھی کچھ aspirations ہیں ان کی بھی کچھ امیدیں ہیں وہ ایسا لیڈر چاہتے ہیں جو آگے ان کو دشا دکھا سکے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ جو روزگار کے افسر ہیں وہ مہیا کرا سکے تو عمومن مدے کئی سارے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ کسانوں کا بھی ہے کیونکہ ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پر جو فارمر سیوسائیڈ ہے وہ بڑی ہے تو کسان بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی اگلی سرکار آئے جو ان کے مدے ہیں جو ان سے سرکار رکھتے ہیں ان پر دھیان دے جی پریتی جیسا آپ کہہ رہی ہیں چناوی راجنیتی میں ہم جانتے ہیں وعدوں کی اہمیت ہے کیونکہ عام جنتہ ارسی سے امید لگاتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی صدھار ہوگا اگر یہ وعدے پورے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ الگ طرح کے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں کچھ ہوائی وعدے بھی ہیں خاص کر ڈی ایم ڈی کے کہ ویجے کانت اسے لے کر کافی گھیرے میں بھی ہیں گوشنا پتر کے ذریعے کیا ان زمینی مسئلوں کو اچھونے کی کوشش کی جا رہی ہے پارٹیوں کی طرف سے جی ہاں دیکھیں تمیل لادو میں فری بیز کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا آیا ہے جو پشلی بار ہم نے دیکھا کہ جی لالتا کی پارٹی نے بھی مکسر گرائنڈر لاب ٹاپ اور سائیکل اور یہاں تک کی جو یوک کنیائے ہیں ان کو سونا تک دینے کا جو پراودھان کیا تھا تو اس وجہ سے سبھی پارٹیاں کہیں نہ کہیں فری بیز پر بہت کانسنٹریٹ کر رہی ہیں تو دوسری طرف پی ایم کے جیسے پارٹیز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فری سیوائیں دی جانی چاہیے ایڈوکیشنال ہیرز کے سیکٹر میں تو ہر طرح سے پارٹیاں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ بوٹروں کو لبھا سکیں بلکل لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ فیلال آپ جڑی کرتی ہمارے ساتھ تو اس تمام جانکاری کو ہم تک پہنچایا فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ آئیے اب تمیل نادو کے بعد بات کرتے ہیں پودوچری کی مئی کے مہینے کے پہلے ہفتے میں سی آر پی ایف کے پچیس کمپنیا پودوچری پہنچیں گی زلہ چناؤ ادھکاری کے جواہر نے اس بات کی میڈیا کو جانکاری دی ہے سی آر پی ایف کے پچیس سو جوان چناؤ کے دوران پودوچری میں ہی تینات رہیں گے نرواجن آئیوگ نے چناؤ میں لگے اب تک تین ہزار آٹھ سو ادھکاریوں کو ٹریننگ دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ پودوچری میں مدداتاوں کی بیچ چناؤ کو لے کر جاگ رکھتا بھیان جاری ہے پودوچری میں نو لاکھ 32 ہزار ووٹر ہیں اور فیلال اسی کے ساتھ لوگتنتر میں میرے ساتھ اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار